دو بات کہہ کے اپنی بات سلام کروں گا کہ اس دن ہم نے جب پریس کانفرنس عجیل جی نے جب پہلے دن پریس کانفرنس کی تھی اور ہماری پریس کانفرنس سے پہلے اس سرکار کے منطری نے چیک چیک کے کہا تھا کہ پی ایسیو کو کام دیا ہے ہم نے تو پی ایسیو کو کام دیا ہے اگر ان کی منشہ پی ایسیو کو کام دینے کی خطی تو بلڈ ڈاکومنٹ کے اندر پرائیوٹ کمپنیز کو نہیں ساتھ میں بٹھایا در دن پی ایسیو تو وہ اپنے آپ نے اس ڈاکومنٹ میں ثابت ہوتا ہے کہ اس سرکار کی نولیج میں اس سرکار کی نیت میں اس سرکار کی کیونکہ ہمارے پاس تو یہ بھی انکومیشن ہے کہ مین ڈسکشنز بھی جو ہے وہ ہکویزن کے ساتھ ہی ہو رہے تھے بیل کا تو کیبل جو ہے اور تیسری جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے مشیش کر کے ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ نے کسی بھی سکیورٹی اپریٹر سکیورٹی انسٹومنٹس کا جس کا بھی سکیورٹی سے کنسرنڈ ہے وہ چائنیز کمپنی سے خریدنے پر بین لگایا ہویا اور ایسے میں چائنیز کمپنی کے ہاتھوں بہن پیٹی کرپشن کے لیے تھوڑی سی کک بیک کے لیے پوری کی پوری دلی کی سکیورٹی چائنیز کمپنی کو ہندوستان کی گورنمنٹ کی ڈیریکشنز کے باوجود ہندوستان گورنمنٹ کی پولیسی کے باوجود ان کو دینا ناکیول کرپشن تو اس میں ہے ہی ہے پوری دلی کی سکیورٹی کو انہوں نے جو ہے تاک پہ رکھ دیا اور ہندوستان کی جو پولیسی ہے اس کو جو ہے لگ کر پہ رکھ دیا ایسے خطرناک لوگوں کا جو پورے کے پورے دیش کے ہتھ کو اپنی بیٹی کرپشن کے لیے کوچھا مارک پہ رکھ دیں ان کا ایک بھی دن ستہ میں رہنا نشیط طور پہ ہمارے دیش کے لیے اور دلی کے لیے کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے کشان لیے کسی چاerne کسی طبل پہ کسی طبل پہ کسی طبل پہ